وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اس کے بعد ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر شرح بر بسم اللہ دیکھیں جہاں کہیں بھی بسم اللہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں صنف سالحیم کی کتابوں میں یاد رکھیں بسم اللہ کے بعد ایک فیل کو غاربان انگلیش میں ورب کہتے ہیں تو ایک فیل کو محضوب مانا جاتا ہے ایک فیل کو مثال لے کر سمجھاتا ہوں ایک فیل کو محضوب مانا جاتا ہے وہ بھی بسم اللہ کے بعد جیسے آپ کھانے بیٹھے ہوئے آپ کو بسم اللہ کہنا ہے تو آپ بسم اللہ کہیں کر کھانا شروع کرتے ہیں لیکن اصل عبارت یہ ہوتی ہے بسم اللہ آقل میں اللہ کی مدد سے اللہ کی نام سے کھانا کھا رہا ہوں آپ عضو کر رہے ہیں عضو کرتے ہیں وہ بسم اللہ کہنا ہے تو آپ بسم اللہ کہہ کر عضو شروع کرتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا بسم اللہی اتوطہو جو کام کے لیے جو فعل مناسب ہے وہ فعل کو محضوب مان لیا جاتا ہے تو شیخ الاسلام محمد مدلوحاب رحمہ اللہ نے جو بسم اللہ کہا تو اس کے بعد ایک فعل محضوب ہوگا کیا فعل بسم اللہی اعلیفو یا بسم اللہی اکتبو میں اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کے نام سے یہ کتاب لکھنے جا رہا یہ بات آپ سہم کریں سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد ہی کیوں اس کو حضف مانا جائے بسم اللہ سے پہلے بھی تو مان سکتے ہیں بسم اللہ سے پہلے بھی تو مان سکتے ہیں لیکن بسم اللہ کے بعد ہی کیوں اللہمہ بن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب یہ دیا اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے مانیں گے تو پھر اللہ کے ذکر سے شروع ہونے والی بات نہیں رہ جائے اس سے پہلے ہم نے ایک فعل کو حضف مان لیا تو اللہ کے نام سے جو شروع کرنے والی بات ہے وہ بات اس میں نہیں رہ جائے گی بسم اللہ بعد میں آ جائے گی آپ کے حضف محضوب ماننے کی وجہ سے تو اسی لئے مناسب یہی ہے کہ بسم اللہ کے بعد ہی مانا جائے تاکہ شروع ہو دل کے اعتقاد کے ساتھ دل کی نیت سے بھی زبان کے قرار سے بھی اللہ کے ذکر سے ہی شروع ہو کوئی بھی کام اسی لئے اس میں پیغام دیا گیا کوئی بھی کتاب دکھ رہا ہے رسالہ دکھ رہا ہے اس کے لئے یہ عدب سکھایا گیا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرے اس کے بعد اللہ یہ اللہ جو ہے لفظ جلالہ اس کو کہتے ہیں اللہ اللہ میں بن قیم رحمہ اللہ کے بقول الہ سے مشتق ہے الہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے حقیقی معبود سچا معبود عبادت کا سچا مستحق سچی مستحق ذات اللہ بولتے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کا اثر باس شارہین کتاب نے یہ نقل کیا ہے اللہ کا معنی ایسی ذات جس ذات کی عبادت دنیا کی ساری مخلوق دنیا کی ساری مخلوق جتنی بھی مخلوق سب جو ہے اللہ تعالی کی عبادت ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتی ہے تو یہ مانا ہوا اللہ کا اور یہ اللہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں جتنے بھی صفات ہیں اس کا ایک جامع کریما ہے اس کا ایک جامع لفظ ہے جس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے الرحمن الرحیم الرحمن سے مراد انتہائی رحم کرنے وعدہ بے انتہا رحم کرنے وعدہ جس کی رحمت کا اندازہ نہ ہم لگا سکتے بے انتہا رحم کرنے والا دنیا میں بھی رحم کرنے والا آخرت کے دن بھی رحم کرنے والا دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو یہودی ہو اسرادی ہو دیگر مخلوقات ہو سب پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے یہ رحمان کا مطلب ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا ورحمت وسیعت اللہ رب العالمین کی رحمت ساری چیزوں کو دوسری الرحیم اور یہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اس کے بعد الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم بھی الرحیم کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے رحم کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا لیکن رحیم کی رحمت مومنوں کے لئے خاص ہے رحمان کی رحمت سب کے لئے آم رحیم کی رحمت مومنوں کے لئے خاص ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُقْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ رب العالمين مومنوں پر رحم کرنے والا ہے تو الرحیم کی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَا ننهج خیر الناس جميعا لا يذنى عبر الازمات الدعوة نور وطاهم تجدر ظلمات الحيران ننهج خیر الناس جميعا لا يذنى عبر الازمات